میں جب ایک وردی والا مرتا ہے جب ایک سیولین مرتا ہے یا کوئی اور بھی مرتا ہے حقیقا ہم انسان ہیں درد ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ میں خالی ہندوستان کو دوش دوں ادھر دوش دوں میں کہہ رہا ہوں کائینڈلی لک دس ایشو تھرہو دی پریزم آف ہیمانیٹی ایکسس آف ایوریتھنگ ایس بیٹھنگ ایس بیٹھنگ ایس ایناف آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس لئے ہم کوشش کریں گے ہندوستان پاکستان بات چیزیں انیس دیٹی پولیٹکس کے شکار ہے اور ہمیں چاہیے کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ دل سے نہیں دماغ سے کام لے چلتے چلتے بات کفائد کے ساتھ دیکھنے والوں کو میرا پیار بڑا سلام آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ایرفان حفیظ لون جو کی تاریفوں کے بلکل بھی محتاج نہیں ہیں بچپن سے ہی جنہیں لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق تھا اور اس کے بعد یہ ایک بہت اچھے سوشل ایکٹیویسٹ بنے اور بہت ٹائم تک جو ہے ایک اچھے سوشل ایکٹیویسٹ رہے اس کے بعد حال ہی میں انہوں نے پولٹیکل لائن جو ہے جوائن کی ہے آئیے آج آپ ان سے ہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہونے کے بعد پولٹیکل لائن میں آئے کیا ان کا مدہ اور مقصد ہے پولٹیکل لائن جوائن کرنے کا خیر مقدم ہے آپ کا سر کفائد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا یہاں پر میرے خیالات خیالات جو ان کا اظہار کرنے کا آپ کا بہت شکریہ دیکھیں آپ نے جو سوال پوچھا میں اس میں یہی کہوں گا کہ جو جمع کشمیر کے حالات رہے جو آپ کو پتا ہے کہ جو death and destruction miseries, trauma یہ حال مارک ہے کشمیر کا میں بھی ساتھویں میں تھا اور میں بھی ان حالاتوں کا شکار بنا میرے کہیں رشدار ایسے ہیں جن کے گھر کے گھر میں کہیں صد سے چلے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں میرے اپنے بھائی ماسی کا بیٹا ایک سال کی ان کی شادی ہوئی تھی وہ بھی ان حالاتوں کے شکار بنے اور مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں پر جو miseries, trauma, death and destruction چاہے وردی والا ہو swelling ہو چاہے کسی نے بندوق اٹھایا ہے ایک ماں باپ اپنے بیٹے کو کھوتا ہے والدین بچے کو کھوتے ہیں اور ایک بی بی اپنے شوہر کو کھوتی ہے بچے یتیم ہوتے ہیں تو میں اسے ایک through the prism of humanity دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اگر آپ اس میں ایک پہل کرے کہ اگر ہم اس مسئیبت سے باہر نکلے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا complex issue ہے یہ ایک چھوٹی مو بڑی بات ہوگی لیکن آپ کی اور سے ایک پہل ہونی چاہیے ایک contribution ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس مسئیبت سے باہر آئے اور میں مانتا ہوں کہ جو social work آپ نے آپ نے بات کی کہ آپ کیوں اس میں آئے میں اسے social work کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے مجھے public life میں آنے کے لیے convince کیا اور یہی جو لوگوں کی خدمت لوگوں کے مسئلے مسائل میں سمجھتا ہوں یہ ایک عبادت ہے کہ اگر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو بچپن سے ہی اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں جڑا اور ابھی تک انشاءاللہ میں خدمت میں تھا چھوٹی لیول پہ اور انشاءاللہ جو بھی ممکن ہوگا اس کروں گا لوگوں کی خدمت میں رہوں گا عرفان صاحب آپ تب سے ایک اچھے social activist رہے ہیں جب دور دور تک کشمیر میں لوگوں concept نہیں تھا کہ social activist کیا چیز ہے اور social activist کا کام کیا رہتا ہے across the country آپ نے بہت سارے درنے دیئے ہیں اور بچپن میں ہی اس کے بعد کیسے آپ کو لگا کہ مجھے political line میں آنا چاہئے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آپ نے کہا social activism کی بات ہے وہاں بچپن سے میں اس میں رہا ڈلی میں کہیں جنتر منتر میں درنہ دینا اور جو بھی ہمارے national level کے social activist ہے ان سے دیکھ لگتا تھا بہت سارے ان میں selflessly کام کرتے تھے کہیں لوگ تو کنفرم بچلر ہے جن نے شادی بھی نہیں کیا جن کا گھر بھی نہیں ہے بس لوگوں کی خدمت میں رہے تو inspiration آپ وہاں سے ڈروہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ رہتے رہتے جب ہم نے دیکھا یہاں پر لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے تو میرا بھی جو فیملی کا بھی اس میں تھا کہ ہماری فیملی میں بھی وہ پولٹکس میں نہیں تھے پبلک لائف میں اس طریقے لیکن ادر وائز پبلک لائف میں تھے اور اس سے بھی ایک جب اب اس محول میں ہوتے ہیں تو وہ سارے چیزیں ملا کے میں کنوینس ہو گیا کہ میں پبلک لائف میں آیا اب رکھئے تو اب الیکٹرول پروسس کی بات کرے تو میں نے دیکھا اس میں جتنے بھی ہمارے لوگ تھے ایکٹیویس میں نے دیکھا ہماری ارم شہر ملا جی تھی جو کافی دیر تک سالوں سال بو خرطال پہ رہی لیکن جب وہ الیکٹرول پولٹکس میں آئی تو انہیں کچھ سو ووٹ لیے یوگندر یادو جی میدہ پادکر جی تو سارے جو الیکٹرول پروسس میں ان کا تو فیلر ہوتا ہے لیکن جہاں تک یہاں کی بات ہے میں کیوں آیا میرا کوئی ارادہ اس میں نہیں تھا لیکن اکثر بیشتر مجھے لوگ کہتے تھے جب ہم اس محول میں جی رہے ہیں کشمیر میں تو آپ کشمیر کے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے کشمیر مسئلے کے وجہ سے جو مسئلے مسائل ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے مسئلے جب آپ بات کرتے ہیں یا جو بھی آپ کے جو رائٹس ہے کونسٹیوشن میں آپ مسئلے کشمیر کے حل کی بات کرتے ہیں بات چیت سے مسئلے کا حل کریے اور جو ہمارے رائٹس ہے جو انڈین کونسٹیوشن میں تھے ان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پر نہ کہیں نہ کہیں کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کا ریپریزنٹیٹیو کیا ہے تو مجھے لگتا ہے اگر تھوڑا سا لوگوں کا کہیں پر اعتماد ہے تو آپ کی جو آواز ہے اسے ایک مضبوطی ملتی ہے میں جاؤں لوگوں کا اعتماد حاصل کروں جب تک مسئلے کشمیر حل ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں تب تک ہمیں ڈیولپمنٹ بیسک نیڈس آف لائف وہ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک مسئلے کشمیر حل ہوگا ہم چاہتے ہیں اچھے لوگ سامنے آئے اور اس آواز کے ساتھ آئے کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے ہندوستان اور پاکستان کو گزارش کریں گے خدارہ اس مسئلے کو حل کریے یہ ایک انسانی مسئلہ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں جب تک مسئلہ حل ہوگا تب تک جو ہندوستان کے آئین میں ہمارے حقوق تھے چاہے تین سو ستر جو بھی سپیشل رائٹس ہمیں تھے وہ ہمیں بحل کیے جائے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں الیکٹرول پولٹکس میں آیا اور آج کی بات یہ ہے کہ میری سوچ تھی کہ چاہے کوئی پنچ بنے سر پنچ بنے کوئی ڈی ڈی سی میمبر بنے ایم ایل اے بنے ایم پی بنے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس چیز کے لیے نہیں ڈی 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 سی کے لیے نہیں آنا چاہتے ٹھیک ہے اگر آپ کسی اور فرم میں چلے جاتے تو شاید وہ ٹھیک رہتا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس لیول کے لوگ بھی اچھی سوچ کے جائے جو یہ کہے کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم پولیٹیکل رائٹس کی بھی بات کرے تو ایسی سوچ نے مجھے موٹویٹ کیا کہ میں لوگوں میں جاؤں اور ان کا اعتماد حاصل کروں شکر الحمدللہ میں ایک independent کینڈیڈ کی طرح گیا ایرفان صاحب میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا میں ضرور آپ کے ڈی ڈی سی الیکشن کی طرف آوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ابھی پریزنٹ حالات ہیں کشمیر کے اس حالات کا شکار جو ہے آپ کی فیملی رہ چکے آپ خود رہ چکے ہیں آپ بچپن میں ہی آپ یتیم ہو گئے آپ کے والد محترم جو ہے انہی حالات کا شکار رہے ہیں اور ان کو اپنی جان گوانی پڑی اس کے بعد آپ پولٹیکل لائن میں آیا ہے کیا آپ کو فیملی نے نہیں روکا کیا آپ کے رجداروں نے آپ کو نہیں روکا کہ یہ لائن ٹھیک نہیں ہے یا اس لائن میں پہلے ہی آپ کی فیملی سفر کر چکی ہے کفائیت صاحب بات یہ ہے ہم سب نے سفر کیا جو میں نے آپ کو بولا پورے کشمیر نے سفر کیا اور ہم آج کی ڈیٹ میں بھی سفر کرتے ہیں اور میں ساتوی میں پڑھتا تھا سین جوزف میں میں پڑھتا تھا ایک ایکڈیمکس میں ہی لائن پڑھا تھا پلٹیکس اب وہ فیملی کا ایک اچھا انفلنس تھا وہ لوگوں کی خدمت میں تھے لیکن جب میں جاتا تھا اور without being in a politics that was basically a source of inspiration and a motivation for me کہ ہمیں we have to leave from this world today or tomorrow for heavenly abode لیکن اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوگا وہ آپ کی سب سے بڑی property ہے آپ selflessly کام کریں honestly کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو ڈراما کرتے ہیں لیکن ہم اللہ ایسے حالاتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو selflessly honestly with dedication ایک mission ایک عبادت کے ساتھ چاہتے ہے کہ مسئلہ حال ہو لوگوں کے مسئلہ مسائل development کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے جو کشمیر کے حالات ہیں ان سے ہم باہر نکلے اور ایک ایک honorable حال ایک win win حال سب کے لیے ہو تو یہ چیز تھی کہ جس نے مجھے motivate کیا اور میرے family members ہمیشہ reluctant رہے کہ نہیں اس میں نہیں آنا چاہیے لیکن جو میرے کو جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وجوہات کی جب میرے والد صاحب کے بارے میں اچھا کہا جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ کو وہ چیز نہیں وہ ڈر نہیں روکنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی بات کریں لوگوں کی خدمت میں رہے تو that's what the reason I joined the this public life I'm in public life and I remain so اور آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے کیسے آپ چپ رہیں گے آپ کیسے چپ رہیں گے آج کے دن میں جب ایک ماں باف جن کا بیٹا مارا گیا کیسے مارا گیا میں اس وقت اس چیز پہ نہیں چلا جاؤں گا اس کے لئے ہم الگ سے بات کریں اور ایک باب یہ کہتا ہے کہ کشمیریوں آج میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ اثر مشتاق کی کل آپ کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے وہ وہ کہتا ہے الہ کے فیک انکانٹر تھا میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن آج وہ باب ایک اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی مانگتا ہے اور اس باب کو انلاففل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ میں بک کیا جاتا ہے ایز ای سٹوڈنٹ آف لاؤ مجھے پتا ہے انلاففل میں کیا انگریڈنٹس ہونی چاہیے ایک باب ڈیسنٹ بریل کے لیے ڈیڈ باڈی اپنے بیٹے کے چہرے چہرے کو دیکھنے کے لیے ڈیڈ باڈی مانگتا ہے اور آپ اس کو جیل میں ڈالتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو آپ اس پہ چپی بنائے رکھے آپ پبلک لائف میں نہ آئے پبلک لائف میں میں اس لیے آیا ہوں کہ جو لوگوں کے جو میں نے کہا میزریز ہے کیا یہ ٹراما نہیں ہے آپ مجھے بتائیے میں ہندوستان کے وزیر اظم سے میں ہندوستان کے ہومسٹر سے کہتا ہوں شاید ان کو یہ علم نہیں ہوگا ایسا ہوا ہے کہ آپ دیکھئے ایک باپ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اگر کوئی کرمنل بھی ہوتا ہے اس کے ان کو بھی ہینڈ آور کن کی باڑی بھی کی جاتی ہے اگر یہ کرونا کی بات کرتے ہیں کیا بیہار میں الیکشن نہیں ہوئے ایک ایک لاکھ لوگ ایک جگہ نہیں ہوئے زیادہ سے زیادہ ان کو بتاتے آپ رات کے ٹائم اگر آپ کو لائنڈ آرڈر پرابلم کی یہ ہے رات کے اندیرے میں آپ فیملیز کو دیجئے اور وہ آخری رسومات انجام دے دیتے لیکن ایسی ذاتی باپ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی مانگتا ہے اور آپ آپ اس کو جیل میں ڈالتے ہیں ایرفان صاحب آپ تھوڑے سی ایموشنل ہو رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی ایموشن میں جب ایک وردی والا مرتا ہے جب ایک سیولین مرتا ہے جس نے یا کوئی اور بھی مرتا ہے انسان ہے درد ہوتا ہے میں یہ نہیں ہے کہ میں خالی ہندوستان کو دوش دوں ادھر دوش دوں میں کہہ رہا ہوں کائنڈلی لوگ دس ایشو درد ہوتا ہے سکتا ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس لئے ہم کوشش کریں گے ہندوستان پاکستان بات چیت کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مسئبت ہے نا یہ جو میزری جو ٹراما ہے نا ٹراما جو ہم سب لوگ میرے والد صاحب میرا ماسی کا بیٹا میرے کہیں رشدار میرے بھاگی کشمیری بھائی چاہے وردی والا سویلن جو مارے گئے نا یہ ڈیٹی پولیٹکس کے ہم شکار ہوئے ہیں ایکسپلائٹو پولیٹکس کے شکار ہوئے ہیں اور ہمارے جو یہ فیونرلز ہیں نا فیونرلز ہم لوگوں کے یہ کچھ لوگوں کے پولیٹیکل ایونٹس بنتے ہیں اور ہم اس ڈیٹی پولیٹکس کے شکار ہے اور ہمیں چاہیے کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ دل سے نہیں دماغ سے کام لے ہم ہم نے کیا اچیو کرنا ہے کیا اچیو کر سکتے ہیں ہم نے کفایت صاحب ہم نے تیس سال میں کیا کیا ہمارے پاس پرائیم سٹر تھا نا اس سے پہلے ہمارے پاس وزیراعظم تھا نا یہ صدریہ سا تھا نا کچھ سمیں پہلے آپ کے پاس تین سو ستر تھا پینتیسے تھا ایک جوائنٹ سٹیٹ تھی بائی فرکیٹ نہیں ہوئی تھی تھا کہ نہیں تو آپ کے پاس اپسفہ نہیں تھا دسٹربر ایریا ایکٹ نہیں تھا تو اس تیس سال میں اتنی قربانیاں اسمد بھی اسکوم نے دی ہم نے اچیو کیا تو اس چیز کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سمجھے اور اگر آپ اس میں ایک پہل کرتے ہیں ایک اچیوبل سولوشن کے لیے لوگوں کو بتاتے کہ آپ ایک اچیوبل سولوشن کے لیے اپنی لیڈرشپ کو بولیے ایک اچیوبل سولوشن کی اور ہم ہر ممکن پہل کریے جذبادی پولیٹکس میں مت آئیے وہ عوام کے مفاد میں ہے وہ ہندوستان کے ہمارے جمہور کشمیر کے بھی مفاد میں ہے ہم تھوڑا سا ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کر رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ میں پولیٹکس لائن میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں لوگوں کی خدمت کریں کیا یہ ضروری ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پولیٹکس لائن میں آنا ضروری ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ ایز ویڈاؤڈ گوئنگ انٹو الیکٹرول پولیٹکس آپ کر سکتے ہیں خدمت اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے لیکن یہ بھی ضروری بنتا جو میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ ہمیں کہیں پر جہاں پر بھی ہم جاتے تھے ہم بات رکھتے تھے ہم کہتے تھے کہ جمہور کشمیر ایک مسئلہ ہے شملہ ایگریمنٹ اسے ریکنگائز کرتا ہے ہندوستان پاکستان نے کہیں دفعہ کشمیر پہ باتشیت کی کہیں جنگ بھی ہوئے ایک لاکھ لوگ کشمیر میں مارے گئے سینہ کے لوگ مر رہے ہیں سویلینز مر رہے ہیں بہت سارے ہمارے بچے بندوق لے کے وہ ماتا پتا ان کے ان کو کندہ دیتے ہیں تو ہم اسے یہی ان سے گزارش کرتے کہ اس مسئلے کو حل کریے ہم ان سے کہتے کہ تین سو ستر پینتیسے کہ غیر جمہوری غیر آئی نہیں تھا لیکن ہمیں کہا جاتا ہے آپ کون ہیں آپ کون ہیں کیا ریپریزنٹیٹیو کریکٹر ہے اس لیے اگر آپ کو الیکٹرل پروسیس میں آنا ضروری ہے تو وہ تھوڑا سا ایک اینڈورسمنٹ ہے اگر لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر واپس آؤں گا ابھی حال ہی میں ڈی ڈی سی الیکشنز ہوئے جس کے آپ میمبر بنے ہیں سنگرامہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ارفان صاحب جو ہیں جب الیکشن کیمپیننگ چلا رہے تھا یا جسے ہم کہیں گے کہ لوگوں سے جب ووٹ مانگنے جا رہے تھے انہوں نے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایموشنل کیا ہے آرٹیکل تین سو ستر کو لے کے جبکہ ڈیسٹک ڈیولیپمنٹ کاؤنسل کے الیکشنز تھے ڈیولیپمنٹ کو لے کے تھے اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں آرٹیکل تین سو ستر پر بات کی میں آرٹیکل تین سو ستر واپس دلاؤں گا کس ستہ کے صحیح ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے ایموشنل ان کو کیا دیکھئے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں ایکسپلائیٹو پولٹکس کے خلاف ہوں میں ایکسپلائیٹو پولٹکس کے خلاف ہوں کہیں لوگ الیکٹرال پروس میں آتے ہیں جو حریت کا کوئی ایجنڈا ہوتا وہ سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملیں ٹھیک ہے لیکن ایک سٹسفیکشن ہے مجھے چاہے وہاں کے لوگ ہوں گے یا اس سائیڈ کے لوگ ہندوستان کے لوگ ہوں گے ان کے پاس یہ پتہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کون کیا ہے مجھے سٹسفیکشن ہے وہ لوگ کہتے ہوں گے کہ کشمیر میں کوئی ایسے لوگ بھی ہے جو سیلف لیسلی نہ ان کے پیئرولز پہ ہے نہ ان کے پیئرولز پہ ہے جو سیلف لیسلی ویڈ ڈیڈیکیشن آنسٹی پہ یقین رکھتے ہیں اور پبلک لائف میں آپ نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ تین سو ستر پینتیس اے ہم سے چھینہ گیا ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ جو تین سو ستر تھا اگر آپ الہاق دیکھیں گے اس میں ذکر ہے کہ کچھ چیزوں پہ ہی ہندوستان کے ساتھ الہاق ہوا ہے اور جو باقی ریاستے ہیں میرے پاس یہ ڈاکومنٹس بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ جنہوں نے سپلیمنٹری الہاق کیا ہم نے سپلیمنٹری نہیں کیا اور انیس سو پچاس میں ہندوستان کا آئین بنا اور جس میں یہ کہا گیا ہمارا تو ففٹی سکس میں بنا ہندوستان کا کب بنا پچاس میں تو جب انیس سو پچاس میں ہندوستان کا آئین بنا تو وہاں پر لکھا گیا اس میں تین سو ستر کو رکھا گیا اور اس میں لکھا گیا اب پڑھئے گا وہ وہاں پر لکھا ہے کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کا جوریڈکشن شل بی اوور دوز سبجیکٹس ان چیزوں پہ ہوگا جن کا ذکر الہاق میں ہوا ہے تو جو یہ الہاق ہے اسے کونسٹیوشنل ریکنگیشن تین سو ستر نے دی اب ٹیمپریری کیوں تھا ٹیمپریری اس لیے تھا کہ یہ کہا گیا کہ جمہور کشمیر کی کانون سازیہ ہے یہ کونسٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ یہ تیہ کرے گی یہ رہے گا کہ نہیں رہے گا تب ہی وہاں پر ٹیمپریری تھا ٹیمپریری ہے تو انہوں نے اسے انڈورز کیا اور اس کے پاس جیجمنٹ بھی آئی سمپر پرکار جیجمنٹ کہ یہ جی پرمنٹ فیچر ہے انڈین کونسٹیوشن کا ٹیمپریری ہے تو مجھے آپ بتائیے اس کے بعد ہم سے یہ چھینا جاتا ہے یہاں کی اسمبلی وجود میں نہیں تھی یہاں پر انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ ہم ایسے کرنے جارے جمہوریت میں یہ سب اس چیز کی اجازت گنجائش نہیں ہے جمہوریت صرف الیکشن لڑنا نہیں ہے جمہوریت میں ایسے چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے آپ مجھے کہیے جب جارکھن بنتا ہے جب تلنگانہ بنتا ہے کہیں سال وہاں ڈیبیٹ ہوتا ہے اسمبلی میں ٹھیک ہے آرٹیکل 3 آف انڈین کانسٹیوشن کہتا ہے اپینین مانگے وہاں کی اسمبلی سے اور ہماری اسمبلی میں کنزنٹ لکھا میں مکمل کر رہا ہوں اور یہ اگر آپ آئین کہتا ہے آپ کو اسمبلی سے پوچھنا ہے اور ڈسکس ڈیبیٹس کرنے ہیں یہ تو شام تک چار اگست کئی شام تک کہتے کنفیوجن کرتے کچھ نہیں ہے کوئی سرکشہ کا معاملہ ہے اور اس کے بعد ایسے حالاتوں میں تین سو ستر ہم سے لیتے ہیں پینتیس اے لیتے ہیں میرے سٹیٹ کو بائی فرکیٹ کرتے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ جب آپ پبلک لائف میں جائیں گے جو میرا تب سے آئی وز دی فرس پرسن آئی ایم تھینک فول ٹو آل آمائیٹی کہ انہوں نے مجھے اس بات کا توفیق دیا ہمت دی کہ میں نے تب بھی ان کو کہا کہ ہمیں کالا جنڈہ ہاتھ میں لیا کہ ہمیں یہ کشمیریوں کو قبول نہیں ہے جب میں نے جیتا جیتنے کے بعد ابھی کشمیر میں جس نے پبلک گیترنگ میں خود ہی لوگ وہاں جمع ہو گئے میں نے ان کو کہا جو میرا کل کا موقف ہے وہ آج بھی ہے کہ تین سو ستر جو تھا ہمارا حق تھا ہندوستان کے آئین میں تھا اور کفائر صاحب ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں جب سے پبلک لائف میں ہوں میں نے دیکھا ہے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جب کہیں دسکشنز ہوتے تھے آپ ہندوستان کے دائرے میں آپ جو مانگیں گے ہمیں اس پر اتراز نہیں ہے جو پینتیس اے ہے تین سو ستر ہے جو سٹیٹ ہمارا ایک تھا یہ تو ستر سال ہندوستان کے آئین میں رہا ہے ہم نے سپریم کورٹ میں پیٹشنز کی ہوئی ہے ہونریبل سپریم کورٹ میں جب پیٹشن آپ کی ایڈمیٹ ہوتی ہے وہاں پر اس پر سنوائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا آپ جو بات مانگ رہے ہیں وہ ہندوستان کے دائرے میں مانگ رہے ہیں تو آپ کونسا یہ کر رہے ہیں کہ آپ انٹی نیشنل ہو گئے اور جب آپ پبلک میں جاتے ہیں چاہے وہ آپ دی ڈی سی کے لیے جائے میں مانتا ہوں دی ڈی سی ایک ڈیولپمنٹ کے لیے سر پانچ بنے نمبردار بنے کوئی پانچ میں نے آپ کو اسے بھی پہلے کہا میں نے کہا اس کا ڈیولپمنٹ کام ہے لیکن یہ وہ بندہ جانا چاہیے دی ڈی سی میں بھی جس بندے کی یہ سوچ ہو کہ ہم ہندوستان کے آئیر میں جو تین سو ستر پینتیس اے ہمارے جو رائٹس تھے ان کے لیے پور امن طریقے سے لڑیں گے ہم کوئی کانفرنٹیشن نہیں لیں گے ہم وہ دی جی سے گزارش کریں گے ہم میں تو تجویز دیتا ہوں یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن ایس بحثت کشمیری ان کو تجویز کرتا ہوں محبوبہ جی کے والد صاحب ہومنسٹر ہندوستان کے رہ چکے ہیں فاروق صاحب کہیں دفعہ چیپ منسٹر یونین منسٹر رہ چکے ہیں سوز صاحب ہے یونین منسٹر رہ چکے ہیں عمر صاحب منسٹر رہ چکے ہیں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل جل کے ہندوستان جانا چاہیے وہاں کے پارلیمنٹیرین سے ملنا چاہیے کٹنگ ایک روس کیا بھی ان کی پولیٹیکل آئیڈالوجی ہے وہاں کے سرکار سے ملنا چاہیے ان کے اپنے جو ہے کانٹیکٹس ہے جو بھی ان کے وہ جو بھی ان کا انفلنس وہاں پر ہے جو ان کے کانٹیکٹس ہے ریلیشنز ہے ان کو جو سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کو یوٹیلائز کر کے کوشش کرے کہ جو ہمارے رائٹس ہے وہ بہال ہو جائے ہماری جو ڈیموگرافک چینج ہونے جاری ہے اسے روکا جائے اور ہندوستان کو بہت ہی طریقے سے ہندوستان کی سرکار کو پارلیمنٹرنس کو اس چیز کے لیے ہم کنوینس کرے کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے مفاد میں یہ نہیں ہے اور نہ ہی ہندوستان کے مفاد میں یہ ایلینیشن کو ڈیس افیکشن کو بڑھائے گا ہم چاہتے تھے ایک اچھا محول بنے اور ایک سولوشن آئے گا وین وین سولوشن ہوگا جو ان کو بھی قبول ہو ادھر سے بھی قبول ہو اور ہم کو بھی قبول ہو وہ تبیہ ممکن ہے جب آپ نے لوگوں کے دل اور دماغ کو جیتا ہوگا اس سے تو لوگوں کو زخم لگے ہیں کہیں نا کہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں لوگوں کے دل اور دماغ کو چھوڑ کے وان سائیڈڈ ہو رہے ہیں لوگوں کو الگ چھوڑ کے اور خود کو الگ کر رہے ہیں دیکھیں میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے نا آپ مجھے بتائیے کہ جو پانچ اگست کا فیصلہ ہے کہ کسی کشمیری یا لڈا کہ جموع کے لوگوں کو قبول ہے کسی کو قبول نہیں ہے یہ میں آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں یہ مہاراجہ کا قانون ہے اور یہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے یہ ورلڈ میں آپ دیکھیں گے جو بھی کشمیر جیسے انوائرمنٹ جیسی جگہ ہوتی ہے وہاں پر یہ پروٹیکشنز ہے آپ کو کیا گلمرگ میں پروٹیکشن نہیں ہے آپ بنا سکتے ہیں وہاں پر نہیں اب میں بہتستی جموع کشمیر کا باشن ہم وہاں گلمرگ میں نہیں بنا سکتے ہم پہل گاہ میں نہیں بنا سکتے ہم ڈال کے ارد گرد نہیں بنا سکتے ہم ولور کے آس پاس نہیں بنا سکتے اسی طریقے سے یہاں پر انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے یہاں کی ڈیموگرافی چینج یہ کر رہے ہیں جو یہ قانون ہمیں پروٹیکشنز تھی 35 اے جن قانونوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا باہر کا زمین نہیں لے گا باہر کا نوکری نہیں کرے گا اور وہ بہت سارے قانون ہیں ان کو ختم کر کے اس سے کیا ہوتا جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس پر خطرہ ہو رہا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم پورا من طریقے سے اس کے لیے لڑے ارفان صاحب میں نے آپ سے جیسا پہلے ہی کہا تھا اس سوال سے پہلے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس الیکشن سے پہلے لوگوں نے کچھ لوگوں نے یہ وعدے کیے کہ ہم آپ کے روڈز ٹھیک کریں گے کچھ لوگوں نے کسی بھی وجہ سے لوگوں کو ایموشنل کر کے یا پیسوں کی لالج دے کے کچھ کر کے ووٹ بٹو رہے لیکن ارفان صاحب نے یہ کہا کہ تین سو ستر کیا آپ کا نعرہ تین سو ستر ووٹ سے پہلے بھی تھا اور آج بھی وہ ہی ہے میرا جب سے میں نے آپ کو کہا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن میں اس وقت نہیں الیکشن ختم نہیں ہو اس وقت کون سے الیکشن ہے کوئی نہیں ہے نا میں تین سو ستر کی بات نہیں کر رہا میں پینتیس ایک ہی بات نہیں کر رہا میں نے جیت کے بات نہیں کہا جس دن ہمیں لیا میں نے تب بھی وہ کالا جنڈا ہم دلی میں کچھ لوگ اتفاکن تھے تب ٹھیک ہے ہمارا بومائے میں ڈیبیٹ تھا اس کے بعد یہاں ہے اور دلی میں تھا اور ہم وہاں پھز گئی میرے اور بھی کچھ کلیکس تھے تو جتنا ہم سے ممکن ہوا ہم جانتے کن حالاتوں میں ہم یہ بات رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ہے کہ ایک چیز ہے کہ ہم سب کو اس وقت وقت کی ضرورت ہے جمہور کشمیر کے عوام کو یہاں کے سب لوگوں کو آپ کو پتا ہے ان سب پولیٹیکل پارٹیز نے میں اس وقت نہیں کہنا چاہوں گا انہوں نے استثال کیا چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو کوئی بھی جماعت ہو ہمیں بہت سے ان سے شکے گلوے ہیں بہت سے عام کشمیری لیکن وقت کی ضرورت ہے ہم سب کو مل کے بیٹھ کے بھارت سرکار کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا کہ ہمیں جو رائٹس ملے ہیں یہ ہمیں دے دیجئے ہم پورا من طریقے سے ان سے بولتے ہیں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ اسے آپ اپریشیٹ کریے جو لوگ ایکسپلائیٹو پولٹکس کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جو ادھر سے بھی کیونکہ میں نے ایس دولت صاحب کی بک پڑی واج پائیئرز اس میں کہا جاتا ہے وہاں سے بھی پیسے آتے یہاں سے بھی پیسے آتے لیکن اگر ان کو یہ پتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ یہاں پر ہے جو سیلف لیسلی سیلف لیسلی کام کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ویسے لوگوں کو خدارہ آپ ڈسکریج مت کریے ان کو یہ عبادت کرنے دیجئے ان کو مت روکے ایکسپلائیٹو پولٹکس میں میں بالکل یقین نہیں رکھتا ہوں میں لوگوں کی خدمت میں اور آپ کی وسادت سے میں آج پھر ال جی صاحب سے اونریبل ال جی صاحب سے اونریبل پرائم سٹر آف انڈیا سے ہوم سٹر صاحب سے مطبارانہ اپیل کرتا ہوں کہ جو یہ بندہ جس کا بیٹا مارا گیا اور اس کی لاش وہ ڈون رہا تھا اگر اس نے جذبات میں کوئی بات بھی ایسی کی ہو تو اسے انلوفل اٹریکٹ نہیں ہوتا ہے اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس باپ کو وہ ریلیز کریے کیونکہ وہ ابھی صدمے میں ہے ہمیں ان کو کنڈولنس کے لیے چاہنا چاہیے ان کو کنسول کرنا چاہیے اس کے پریوار کو کیا ہم بتائے آج وہ باپ بند ہے تو ہم مطبارانہ اپیل کرتے اور مجھے یقین ہے ایٹویل ناٹ فال آن ڈی دیف ایئرز پلیس لوک دس ترودی پریزم آف ہیومینیٹی پولیٹیکل ڈیفرنس اپارٹ دس ایس ای ہیومنٹیرین ایشو پلیس لوک انٹویٹ لیکن وقت ہمارا تھوڑا کم ہے آخر میں میں چاہوں گا آپ کی کچھ میسیج خاص طور پر ہماری یوت کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک قوم کو آگے چلانا ہے تو اس کا یوت جو ہے وہی اس کو آگے چلا سکتا ہے ان کے لیے کیا میسیج رہ گی بہت ہی کم سمیم ہے میں اب سب سے یہی کہوں گا خصوصا ہمارے جو نوجوان ہے کہ وہ جذبات سے نہیں دماغ سے کام لے اور جب بھی کوئی جیسے میں کوئی بات کرتا ہوں میں ریزن اور لوجک دیتا ہوں وہ ایکسپلائٹو جذباتی اس کا شکار نہ بنے جو اس وقت ہمیں مصیبت ہے ہم اسی ایکسپلائٹو پولیٹکس کے شکار ہیں وہ مل بیٹھ کے دیکھے جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے تیس سال کیا پایا اور کیا خوایا ہم نے قربانیاں دی ہر گھر گھر میں مصیبت اور اس کے بعد ہمارا سٹیٹ کہیں نہیں رہا ہمارا پرائم سٹر ہوتا تھا آپ چیپ سٹر بھی نہیں یہ ال جی ہے ہمارا سٹیٹ نہیں بائی فرکیٹ ہو گیا ہمارا آرمڈ فورس سپیشل پاور ایکٹ ہمارا ڈسٹربرڈ ایریا ایکٹ لوگ پی اے سے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کو جواب دے بنانا ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی آپ نے حاصل کیا کیا لوگوں کو آپ کیا کیا خواب دکھا رہے تھے جواب دے بنانا ہوگا ان کو اور لوگوں کو اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ایک ایچیوبل سولوشن کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جذباتوں سے کام نہیں لینا چاہیے میرے بھائیو کبھی میں شکر گزار ہوں جب میں دیکھتا ہوں مجھے لوگ اپنا جو فیڈ بیک دیتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں میکزیمم کوئی لیکن جذباتی میں لکھتا ہے نہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جب تک آپ وہ بات کرتے ہیں آپ مان لیجئے یہاں کی ڈیموگریفی چینج ہو گئی سیٹلمنٹس ہو جائیں گے باہر کے ملت یہاں کا انوائرمنٹ پورا ڈسٹرب ہو جائے گا تب آپ کا اگر سیاسی طور مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس چینج کو اس نقصان کو آپ بھرپائی نہیں کر سکتے اس لئے میرے بھائیو آپ یہ without application of mind مت بات کیا کریں جذبات کو کام مت لیجئے آپ عقل سے کام لیجئے اور ہر آدمی کو آپ جواب دے بنائیے جو کوئی بھی بات کہتا اس کے ساتھ آپ اس کو بتائیے مجھے کنوینس کریے کہ آپ اگر یہ چیز کہتے ہیں حل ہے تو کیسے اچیول ہوگا تو کیا یہ ممکن ہے تو اس لئے میری جوانوں سے اپیل ہے جمہور کشمیر کے عوام سے اپیل ہے کہ ستر سال جو ہم اس چکی میں پیسے جا رہے ہیں ڈٹی پولیٹکس ان لوگوں کی بھی پولیٹکس ادھر کی بھی پولیٹکس ادھر کی بھی پولیٹکس اور ہم لوگ مصیبت میں اس لئے ہم سب کو کنسنسس میجاریٹی اف لوگوں کو ایک اچیوبل سلوشن کی اور بڑھنا ہوگا اور ہندوستان اور پاکستان دونوں سے ہم سب کو مل کے گزارش کرنی ہوگی میز پہ آکے اس مسئلے کو اب حل کریے وہ ہندوستان کے مفاد میں بھی اور پاکستان کے مفاد میں بھی اور جمہو کشمیر کے عوام کے بھی مفاد میں ہوگا اور ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہم نے کافی یہاں پر سہا ہے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر کسی کو بات دعا کرنی ہو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کسی کنفرکٹ زون میں پیدا ہو جاؤں میں آپ سے بات کر رہا ہوں فریڈوم آف سپیچ کتان دھاک پورے کھلے سے بات نہیں کر سکتے ہیں فریڈوم آف سپیچ وکٹم ہے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں آپ کیا کیا آپ کے دل دماغ میں ہوتا جو آپ رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کنفرکٹ زون میں رہتے ہیں اس لئے ہم چاہیں گے اللہ کرے ہم اس مصیبت سے باہر آ جائے اور ایک وین وین سلوشن ہمارے پاس آ جائے اور جو ہمارے پولیٹیکل رائٹس ہے ہماری شناخت ہے ہماری آئیڈنٹی ہے وہ پروٹیک رہے آپ اسے یہ مت کہیں یہ جذبات ہے یہ آپ میں سب لوگ میں اس پہ آپ کے ساتھ اگر آپ چاہیے ہم بات کر سکتے ڈسکس کنوینس کروں گا میں آپ کو کہ یہ تین سو ستر جو ہماری رائٹس ہے یہ کتنے ضروری ہے کتنے اہم ہے ہمارے کے لئے اور اسے یہ ایماؤنٹ نہیں کرتا ہے ایکسپروائیٹیو پولٹیکس چاہے میں پبلک لائٹ میں رہوں یا نہ رہوں اس کے لئے لڑتا رہوں گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا ارفان صاحب آپ کے ساتھ بات کرنے کے لئے ایک دن بھی بہت کم پڑ جائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے تو ناظرین آج چلتے چلتے بعد کفائیت کے ساتھ شمارے میں آج ہمارے ساتھ ایڈوکی ارفان حفیظ تھے جن کی بات آپ نے سنی امید ہے کہ آپ کو آج کا شمارہ پسند آئے گا دیجئے اپنے میزبان کی فائد آفت آپ کے ساتھ کیمرہ مین آبید خان کو اجازت آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان ملک کس تعمیر سے ترقی مزش تراغ تہند سپرت قدمس پر تہند ہم سفر کشمیج ٹربو ٹی ایم ٹی سری جاہے بنیلیتن یا دوپان محفوظ روزیو توی تو تہند مکان پان نیو تہند پانن کشمیج ٹربو ٹی ایم ٹی سری ترس اور ریلیبیلٹی